جناب شہد کی مکھیوں کا دیکھنا یا شہد کا دیکھنا یہ تعبیری اعتبار سے بڑا ہی اچھا ہوتا ہے اور کٹنے کا آپ نے چونکہ بیان نہیں کیا انہوں نے کٹا نہیں آئی ہیں آپ کے قریب آگئی ہیں چمٹی ہیں تو شہد کی جو دلیل ہے وہ قرآن سے یا دین سے کی جاتی ہے بعض صورتوں میں قرآن سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے بعض صورتوں میں دین سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے تو یہ مبارک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کو دیکھنا یا شہد کو دیکھنا جو خواب دیکھنے والا ہے اس کے دین میں اسے ترقی عطا فرمائے گا یا قرآن مجید فرقان حمید کا اسے مزید علم عطا ہوگا تو یہ اچھی علامت ہوتی ہے اسی طرح سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بیماری سے شفا بھی عطا فرمائے گا تو یہ ایس پر کنڈیشن ہے اگر آپ بیمار تھے جن دنوں آپ نے یہ دیکھا تو اچھی نوید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے شفا عطا فرمائے گا ورنہ دوسری صورتوں میں بھی یہ تعبیر اعتبار سے اچھا اور بہتر ہے